بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جماعت چہارم آج ہم دی سمارٹ سکول کے مضمون میری آسان اسلامیات کے سبق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشک کریں گے سوال نمبر ایک ہے درست جواب کی گرد دائرہ لگائیے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان بن نفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا جواب ہے جیم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی جن کے مسلمان ہونے کی دعا اللہ تعالیٰ نے سعاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا صحیح جواب بے ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق تھا قریش خاندان سے حاشم خاندان سے حوازن خاندان سے اس کا صحیح جواب ہے قریش خاندان سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے تقریباً چار سال تقریباً سات سال تقریباً دس سال اس کا درست جواب ہے جیم تقریباً دس سال آگے ہے درست اور غلط فکروں کی نشاندہ ہی کیجئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مکہ کے انپڑھ لوگوں میں ہوتا تھا غلط حضرت عمر فاروق جو تھے ان کا شمار مکہ کے پڑھے لکھے لوگوں میں ہوتا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادری اور جرت میں اپنی مثال آپ تھے درست حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی غزوہ میں شرکت نہ کی غلط بچوں ہم نے سبق میں پڑا تھا کہ انہوں نے غزوہ بدر اوہد خندق خیبر اور ہنین میں شرکتی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں بہت سے علاقے فتح ہوئے درست مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے بچا یہ غلط ہے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہو تھے آگے ہے سوالات کے جواب لکھئے پہلا سوال ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے اسلام لانے کا واقعہ اپنے الفاظ میں بیان کیجئے پیٹھا یہاں پیچھے جائیں گے پیش نمبر سکسٹی فائف پر یہاں پر دیکھئے سیکنڈ پیراغراف ہے اس کی تھرڈ لائن ہے ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہو قتل کے ارادے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی طرف روانہ ہوئے یہاں سے لے کر اس پیراغراف کے لاس تک اسلام قبول کر لیا یہ قویسٹ نمبر ون کا انسر ہے ٹھیک ہے آگے سوال نمبر دو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو فاروق کا لقب کیوں عطا ہوا اس کا جوابی پیش نمبر سکسٹی فائف پر ہی ہے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے اسلام قبول کیا تو مسلمانوں کو بہت حوصلہ ہوا یہاں سے لے کر اس پیراغراف کے لاس تک حق و باطل میں فرق کرنے والا ٹھیک ہے پسٹر نمبر تھری ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو کیا فوائد حاصل ہوئے بیٹا دوبارہ سے پیش نمبر سکسٹی فائف کھولیں گے اس پیراغراف خدمات والے پیراغراف کے سٹارٹ سے آپ شروع کریں گے اور نماز ادا کرنے لگے تک اس کا جواب آئے گا ٹھیک ہے سوال نمبر چار ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو ایک عظیم حکمران کیوں تسلیم کیا جاتا ہے پیش نمبر سکسٹی سکس کھولیں گے آپ یہاں سے خلافت والے پیراغراف میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو اپنے دور خلافت میں انصاف، مسابات، اصار اور اپنی رائعہ کی بھلائی کے کاموں کی وجہ سے دنیا کا ایک عظیم حکمران تسلیم کیا جاتا ہے یہاں تک اس کا جواب ہوگا پانچمہ سوال ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا طرز زندگی کیسا تھا پیش نمبر سکسٹی سکس پر ہی اس کا انصر ہے ایک عظیم حکمران ہونے کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا رہن سہن بہت سادہ تھا کھلے میں دان میں اینٹ کا تکیہ بنا کر سو جاتے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہو اکثر زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے دوسرے ملکوں کے وفد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے ملنے آتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہو پہوند لگے کپڑے پہنے مسجد کے کسی کونے میں بیٹھے ملتے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان قوم کا سردار اس کا خادم ہوتا ہے پر عمل کرتے ہوئے تقریباً ساڑھے دس سال تک حکومت کی اس کا جواب اتنا ہوگا ٹھیک ہے بچوں آپ نے سب کی جو مشک ہے اس کی اچھے سے آپ نے پریکٹس کرنی ہے اپنی رف نوٹ بک پر اور جو اس کے سوال جواب ہیں ان کو آپ نے اچھے سے یاد کر کے رف نوٹ بک پر لکھنا ہے اللہ حافظ